اس میں ایک خاص جو مضمون آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی حضرت زینب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانہ کی حضرت زینب جو ہیں اس سے پہلے حضور ہی کی فرمائش پر ان کی شادی کی گئی تھی حضرت زید ابن حارسہ سے زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے اور حضور نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا تو محبت بہت تھی حضور کو حضرت زید ابن حارسہ سے لیکن یہ ہے کہ ایک تو مو بولا بیٹے کی قرآن میں نفی آگئی کہ مو بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں اس کی کوئی قانونی اور شریعت کے اندر اس کا کوئی مقام نہیں بیٹا تو وہی ہے جو آپ کے صلب سے ہے دوسرے یہ ہے کہ اب مو بولے بیٹے کی میری جب حضرت زید نے طلاق دی تو آیا مو بولے بیٹے کی میری سے کوئی شخص نکاح کر سکتا ہے کیا وہ محرمات عبدیہ میں سے ہے تو عرب میں رواد یہ تھا کہ چونکہ مو بولے بیٹے کو بھی سمجھتے تھے کہ جیسے اصلی بیٹا ہے تو جیسے یہ کہ جو مسلمی بیٹا ہے اس کی بیوی سے اگر اس نے طلاق دے دی ہو یا فرض کیجئے بیٹا فوت ہو گیا ہو تب بھی یہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے بیوہ ہے یا متعلقہ ہے اس سے وہ شخص شادی نہیں کر سکتا شہر جو فوت ہو گیا ہے یا جیسے نے طلاق دی اس کا باپ تو یہاں پر اس پر بڑا توفان اٹھا بلکہ یہ کہ حضور کو خود اندیشہ تھا حضور نے ایک طرح سے کہہ کے بہت کہہ سن کر حضرت زینب کو آمادہ کیا تھا کہ وہ شادی کر لیں زینب جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ اوجے گھرانے کی منوحاشم کی خاندان سے تعلق رکھنے والی اور حضرت زید بن حارسہ تھے ان پر غلامی کا دام لکھ چکا تھا تو عرب کی ایک خاص جو ہے ان کے ہاں ایک سوچ تھی ان کا ایک مزاج تھا ان کی روایات تھیں لیکن بہرحال حضرت زینب نے حضور کی فربائش پر وہ نکاح کر لیا لیکن یہ کہ ان میں نباہ نہیں ہو سکا حضرت زینب انہیں ذہناً قبول نہیں کر سکی کہ یہ میرے برابر کا ہے یا میری اس کی حیثیت جو ہے وہ واقعی ایسی ہے یعنی شوہر کو جس طرح آنکھوں پر بٹھانا چاہیے شوہر نے جس طریقے سے اس کا عدب ہونا چاہیے وہ نہیں کر سکی حضرت زینب لہذا حضرت زینب نے حارسہ جو ہے متواتر کہتے رہتے تھے کہ حضور ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کو طلاق دے دوں حضور روکتے تھے کہ ایک تو میں نے اس کو کہہ سن کر شادی کروائی وہ تو اس کے لیے آمادہ بھی نہیں تھی نہ گھر والے آمادہ تھے لیکن میرے کہنے سے شادی کرنی انہوں نے اب یہ طلاق دیں گے تو طلاق کا داغ لگے گا ان کے اوپر اور صدمہ ہوگا تو حضور روکتے رہے لیکن شاید یہ بھی دل میں آپ کے خیال تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ زید میں طلاق دے ہی دی تو پھر زینب کی دل جوئی اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگی کہ میں خود پھر ان سے شادی کروں لیکن میں کیسے شادی کروں گا جبکہ میں نے تو زید کو اپنا مو بولا بیٹا بھی کہا تھا تو اس حوالے سے تو سکینڈل بن جائے گا اور پورے لوگ دشمن تو موجود ہیں مارے آسطین منافقین بھی موجود تھے وہ اس کو ایک ایشو بنا لیں گے میرے خلاف تو اسی گویا کہ آپ اسی شش و پنج میں تھے کہ یہ آیات نادل ہو گئیں پہلی آیت میں تذکرہ ہے اس کا کہ جو حضور کے کہنے کی بنا پر حضرت زینب اور ان کے بھائی آمادہ ہوئے نکاح پر ورنہ وہ آمادہ نہیں تھے زید ابن حرصہ سے نکاح پر یہ کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کے لیے یہ رواد نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی شئے کا فیصلہ کر دیں تو پھر بھی انہیں یہ خیال ہو کہ ہمارے پاس آپشن باقی ہے ہمیں اختیار حاصل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی لا فرمانی کریں گے انہوں نے تو گویا کہ بہت بڑی گمراہی جو ہے وہاں حاصل کر لی یہ گویا کہ ایک تو یہ کہ اس کو عام حمل لیں گے تو یہ ہر معاملے کے اوپر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد پھر میں یہ سمجھوں کہ میرے پاس کوئی آپشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کا انکار کر رہا ہوں رسول کے انکار کر رہا ہوں پس مندر میں وہی ہے کہ حضور کی فرمائش جو تھی ابتدان تو چونکہ امیمہ ابن عبد المطلب حضور کی پھپی تھی جن کی بیٹی ہیں حضرت زیر ابتہ اگر یوں سمجھئے کہ خوریش کا اونچا خاندان ہے اور ادھر یہ ہے کہ حضرت زیر ابن حارسہ غلام رہے ہیں اگرچہ تھے شریف خاندانوں میں سے عرب کے لیکن کبھی انہیں کہیں پکڑ کر کسی نے گلام بنا کر بیچ لیا تھا تو دعف تو لگ گیا ہے غلامی کا اور اس معاشرے میں وہ دعف پھر دھلتا نہیں تھا ایک دفعہ ایک دفعہ لگ جانے کے بعد تو اس وجہ سے اب انہوں نے حضور کے لیے حضور کے فرمانے کے ویسے نکاح کیا اس کے بعد نہیں ان کے نبی آپس میں اور اس میں بمعنی غالبی ہے کہ حضرت زینب انہیں وہ نہیں دے سکیں احترام اور عدب اور ان کی مرضی پر چلنے کا معاملہ جیسا کہ ایک عورت کو جو نمیہ ہونا چاہیے اب وہ اپنے جذبات اور احساسات کے اوپر اس درجے جو ہیں وہ کنٹرول نہ کر سکیں لہذا ان کے مابین جو ہیں وہ معافقت نہیں ہوئی تو حضرت زینب نے کئی دفعہ کہا کہ محضور میں تراؤں ان کو فارغ کر دینا چاہتا ہوں طلاق دینا چاہتا ہوں اِسْتَقُولَ لِلَّذِي عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِقَ لَيْكَا زَوَجُكَ اے نبی جب آپ کہتے تھے اب یہ دیادیم نے حادثہ لے گیا دوبارہ آپ اس سے کہتے رہے ہیں امسِقَ لَيْكَ زَوَجَك نہیں اپنی بیوی کو روکے رکھو گھر میں آباز رکھو ذرا اور کوشش کرو ذرا اور کہ آپ نزازوں کی معافقت ہو جائے وَتَقِلْ لَا اللَّهُ سَنْدَرُو وَاللَّهُ کا تقویٰ اختیار کرو وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاللَّهُ مُبْدِيهِ اور آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جس کو کہ اللہ تعالی مَاللَّهُ مُبْدِي جیسے اللہ تعالی کھولنا چاہتا ہے وَتَقْشَنَّاس آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے وَاللَّهُ اَحَقُّ وَمْتَخْشَاہُ جبکہ اللہ زیادہ حمدہ رہے اس کا کہ آپ اس سے ڈرے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ وَدْمِنْهَا وَتَرَن تو جب زیادہ نے اس سے آخری قطع تعلق کر لیا یعنی زکاة بھی دے دی وہ طلاق بھی دے دی اور پھر عدد بھی پوری ہو گئی زَوَجْنَا قَحَا اے نبی ہم نے تدویج کر دی ہے اس کی تمہارے ساتھ زوجہ بنا دیا ہے ہم نے نکاح کر دیا ہے حضرت زینب پھر یہ کہا کرتے تھے دوسری عزواج متحرات سے فخر کرتی تھی کہ تمہارے نکاح سب کے جو ہیں زمین پر ہوئے میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے جب حضور نے شادی کی ان سے پھر اللہ نے نکاح کیا اللہ نے نکاح پڑھایا ہے زَوَجْنَا قَحَا ہم نے اسے آپ کی زوجیت میں دے دیا تاکہ یہ آئندہ کے لیے یہ جاہلی رسم کا خاتمہ ہو جائے اور مو بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں اہل ایمان پر کوئی تنگی نہ رہے مو بولا بیٹا تھا اس کی بیوی تھی بیٹا فرض کیجئے فوت ہو گیا وہ تو اس کی بیوی سے وہ میوا ہو گئی ہے تاکہ آپ شادی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر وہ اس کو طلاق دے دی ہے شادی کر سکتا یہ محرماتِ عبدیہ میں سے نہیں ہے محرماتِ عبدیہ کی فیرد سورہ نساء کے اندر آ چکی ہے وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ بَفُولَ عَوْيَتُ اللہ کا وہ فیصلہ تھا کہ جو بہرحال پورا ہو کر رہنا تھا یہ سب کچھ جو ہوا ہے نبی اس میں بھی ہماری حکمت تھی مسئلہ تھی کسی اور کے ذریعے سے یہ بات ہوتا تو یہ رسم ٹوٹتی نہ بعض چیزیں رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ اتنی گہری ہوتی ہیں کہ اوپر لوگوں کا اتنا جو وسوق ہوتا ہے یا تو جب تر آپ کے ذریعے سے یہ رسم جو ہے غلط نہ ٹوٹتی تو اس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں تھا ہم نے اس کے لئے یہ سارا معاملہ کیا ہے مَا قَانَ عَلَى النَّبِي مِن حَلَجٍ فِي مَا فَرَغُوا اللَّهُ لَهُ نبی پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی مزائقہ نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے اس کے اوپر عائد کر دی ہے فرض کر دی ہے سُنَّت اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِ اور یہ اللہ کا وہ طریقہ ہے جو ان لوگوں کے بارے میں رہا ہے جو پہلے گزر چکے اللہ کے نبیوں کے ساتھ رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ رہا ہے وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا اور یہ تو اللہ کا وہ معاملہ تھا کہ جو گویا کہ تیہ تھا مقرر ہو چکا تھا ہماری مشیعت میں یہ پہلے سے تیہ تھا اللہ ذِينَ يُبَلْلِغُوا رسالات اللہ ہے وہ اللہ کے نبی جو اللہ کے پیغامات کو پہنچانے پر معمول ہوتے ہیں وَيَخْشَوْنَهُ اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں وَلَا يَخْشَوْنَ عَدًا إِلَّا اللَّهِ اور نہیں ڈرتے کسی اور سے اللہ کے سوا وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِیبًا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کفائد کرنے والا یا حساب لینے والا مَا كَانَ مُحَمَّدُ الْعَبَا حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ دیکھو محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے حضور کو اللہ تعالیٰ نے اولادِ نرینہ نہیں دی جو دی تھی بچپنی میں اسے اٹھا لیا آخری عمر میں بھی یہ سمجھ یہ ہے کہ حضرتِ ان کا نام کیا تھا باریہ قبطیہ ان کے بطن سے حضرتِ ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے اور یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ حضرتِ ابراہیم کے عقد میں یا آپ کے نکاح میں آئیں خاجرہ وہ بھی مصر کی تھی اسماعیل کی ولادت ہوئی اسماعیل کی نسل میں حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر مصر ہی سے ایک ماریا قبطیہ آ رہی ہے اور ان کے بطن سے جو بیٹا ہوا اس کے نام حضور نے ابراہیم رکھا اور حضور کو بہت محبوب بھی تھا لیکن وہ بہت ہی چھوٹے ہشتہ تھا بچکن میں ہی بہت ہو گیا ہے اور حضور کو اس کا افسوس بھی ہوا یا ابراہیم و انہا لفراقی کا محضونون یا ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بڑے محضون ہیں ہمیں لنجھے بہرال مار کانا محمدن ابا آہدن لزالکو تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے یہ زید ابن حارسہ کے باپ نہیں ہے زید ابن حارسہ مو بولا بیٹا تھا اب جبکہ ہم نے حکم نازل کر دیا ہے اب وہ ساتھ سلسلہ من قطع ہو گیا فلاکر رسول اللہ و خاتب النبیین بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں اب نبوت ختم ہو رہی ہے ان پر اب کوئی نبی آنے والا نہیں لہذا جتنی بھی رسومات جاہلیت کی تھی اگر ان کے دریئے سے وہ ختم نہ ہو تو پھر کس کے دریئے سے ختم ہوگی یہ ہے اس میں جو دلیل مضمن ہے کہ یہ جو کروا گھونٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو آپ کو کرنا ہی تھا اس لیے کہ یہ جاہلانہ رسمیں جو ہیں اگر آپ اس کے اندر یہ اقناب نہ کرتے اور آپ نے اپنے مو بولے بیٹے کی بیوی سے اگر شادی نہ کی ہوتی تو یہ رسم ختم نہیں ہو سکتی تھی اور یہی بات بتائی جاری ہے لوگوں کو مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا آَحَدٍ مِرْ لِجَالِكُمْ وَلَا كِرْرَسُولَ اللَّهِ وَخَاتْمَ النَّبِيِّينَ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النَّبِيِّينَ اب اس میں باریک نکتہ ہے وہ نوٹ کر لیجئے لسانت حضور کی دائیم و قائم ہے چل رہی ہے ابھی تک فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت تک براہ راست آپ بنفس نفیس اپنے لسانت کے فرائض ادا کر رہے تھے اب بائی پروکسی ہے اب امت کے ذریعے سے ہے جو ابھی آپ کے امت ہی ہیں جو بھی دین کے خادم ہیں جو بھی قرآن کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں جہاں جہاں تک پہنچا رہے ہیں وہ رسالت محمدی کا پیغام پہنچ رہا ہے رسالت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ہم نے سورہ انام میں آئیت پہنچ کی اوہی ایلیہ حاضر قرآن لے انذرکم بهی ومن بلاغ اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اور جسے بھی یہ قرآن تو ہم جائے اسی لئے امت کو آپ ہدایت دے کر گئے تھے فَلْيُبَلْلِغِ الشَّاعِدُ الْغَائِبَا اب یہ تمہارا کام اس قرآن کی تبلیغ کرو اور پہنچاؤ جو بھی یہاں نہیں ہے ان تک پہنچاؤ تو گویا کہ رسالت محمدی ختم نہیں ہوئی ہے رسالت محمدی تو چل رہی ہے لہذا ختم کا نفس جو آیا ہے وہ رسالت کے ساتھ نہیں آیا نبوت کے ساتھ آیا نبوت ختم ہوگئے جب وہی کا دروازہ بند ہو گیا نبوت ختم ہوگئے نبوت محمدی آپ کی ذات کے ساتھ تھی وہ جیسے ہی آپ کی ذات جو ہے وہ اس دنیا سے اس نے پردہ کیا اس کے ساتھ ہی آپ کی وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا لیکن رسالت محمدی وہ تو دائم و قائم ہے اس لئے یہاں دیکھئے وَلَاکِمْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور دائم ہیں اور قائم ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور یقین اللہ تو ہر چیز کا علم لکھنے والا ہے